الحمدللہ رب العالمين والشلاة والسلام على سید الانبیاء والمرشلین وعلى آلہ التیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما با بزرگان ملت برادران عزیز ہر مسلان کو یہ بات معلوم ہے کہ مساجد کا بنانا یہ بڑے فضیلت کا کام ہے بڑے عجر و سواب کا کام ہے اور ہمیشہ ہم یہ سنچے آئے ہیں کہ جو کوئی دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے یہ ہمیں شام سنچے آئے لیکن اس پہ ہم غور کریں ہر مسلمان کا بھی عقیدہ ہے کہ دنیا سات سال ستر سال اسی سال نوہ سال کتی دنیا ہماری ہے کوئی ہزاروں سال کی دنیا نہیں ہے ہزاروں سال جئے ہمیشہ رہیں گے یا کوئی اور ہوگا ایسا کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے پھر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کا بھی عقیدہ نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب مختصر زندگی ہے گزار کے دانے اس لیے حضور پاک علیہ السلام تو سلام کرشاہ مبارک ہے دنیا میں تم اس طرح سے جیو جیسے مسافر جیتا ہے مسافر کیا کرتا ہے تو مسافر جب سفر پر نکلتا ہے تو پورے گھر کا سادو سامان لے کے میں نکلتا ہے پورے چیزیں ساتھ نہیں رکھتا اس کو سفر میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی اتنی چیزیں رکھتا ہے تاکہ سفر آسان ہوتی سفر میں تکلیف نہ ہو یہ اس کا منشاہ ہوگا تو اسی طرح اشاد مبارک ہے کہ دنیا میں ایسے ہی جو جیسے مسافر جیتا ہے یعنی دنیا کی چیزوں کو جمع کرنا سمیتنا ان کو اپنے اس میں جو ہے سامان لینا ایک مشکل کا اس سے کچھ زیادہ تو ان کو فائدہ ہونے والا ہے مختصر دندی کے کے لئے جتا چاہیے لیکن حضور پاک علیہ السلام کا جو اشاد ہے دوسری طرف یہ اشاد ہے کہ دیکھو کل خیامت کے دن تم سے تمہارے مال کا حساب کتاب دیا جائے کہ یہ مال آیا کہاں سے اور یہ مال گیا کہاں دو چیزیں یہ دیکھو اور بتایا جائے کہ اگر تم مال ناجائز جگہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کا جواب جناب ہے فضول خرچی کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب جناب ہے اگر جائز جگہ خرچ کر رہے ہیں تو ٹھیک بتایا جائے آپ پہ اشاد ہے لا خیر فی السل ولا صرف فی الخیر کہ فضول خرچی میں کوئی خیر بھلا ہی نہیں جتنی ضرورتیں اٹھا خرچ کر فضول خرچی سے کوئی فائدہ نہیں کوئی نیکی نہیں پھر اس کے بعد آپ پہ اشاد ہے نیک کام ہے تم جتنا خرچ کر رہے ہیں کہ وہ فضول خرچی میں نہیں آتا فضول خرچی منا ہے لیکن نیک کام مزید کا بنانا غریب کی مدد کرنا یا کوئی اور جیسے نیک کام ہے اس نیک کام ہے تم جتنا بھی خرچ کریں گے وہ فضول خرچی میں نہیں آتا کیوں کہ یہ کام دینے والی چیز ہے یہ فائدہ دینے والی چیز ہے تمہارے خبر میں بھی کام آنے والی ہے تب خیامت کے دن بھی تم کو یہ چیز کام آنے والی ہے اور اسی طرح بتلایا گیا کہ دیکھو اگر کوئی شخص اپنے لیے عالی شان دیوری بنا رہا تھا ہر دنیا میں ویسے بھی مکام آنے والی ہے جن کی مالیت کروڑوں نے عربوں روٹیے کیا اگر ویسی تعمیر کرنے والا کل خیامت کے دن اللہ کے پاس پیش ہوگا اور یہ عرض کرے گا کہ پروردگار نے اتنا بڑا مکان بنایا عالی شان مکان بنا اس کا کیا سواب ہے میرے لیے تو اللہ یہ فرمایا گا کہ تو میرے لیے کیا بنایا اپنے رہنے کے لیے بنایا اپنے نمائش کے لیے بنایا اور اپنے فخر کے لیے بنایا میرے لیے کیا تو جس کے لیے بنا اس سے سواب لے اس سے عجب لے مجھ سے کیوں مانگا اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ مقتصر سے مجھے بنایا ٹیم کی سے گھاس پوش کی سے تو اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ جاؤ اس بندے کو جنت میں گھر دے دو کیونکہ اس نے میری دیکھ مجھے بنایا وہ کروڑوں کی تعمیر ایک طرف ہے اور یہ مقتصر گھاس پوش کی مسجد اس سے افجلوں آتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے اہد مبارک میں مسجد نبوی جو تھی کتنی تھی اس کا فرش ریتی کا تھا اس کا چھت خجر کے پڑوں کا تھا اور چھت کی اونچائی کتنی تھی کہ ہاتھ اٹھاتی چھت لگتا ہے دیوائیتوں میں آتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تو پورا پانی ٹپک کے ریتی نرم ہو جائے اور جب گرمی آتی تو گرمی سے گرم ہو جائے سجدہ کرنا مشکل ہے تو صحابہ سجدے میں جانے سے پہلے ذرا اپنے ہاتھ سے ریتی کا سہدہ تاکہ نیچے کی تھنڈی ریتی اوپر آئے اور اوپر کی گرم ریتی نیچے جائے سجدے میں آتا ہے یہ ریوائیت ہے لیکن اس کی عظمت اس کی عمارت سے نہیں اس کی عظمت اس کی تعمیر سے نہیں اس کی عظمت اس کی نیز پس سے وہ کسی بھی شکل نہ ہو مجید نباوی اب حضر سیدنا عمر فاروق جب زمانہ آیا مسلمانہ کے پاس کچھ مال آ گیا کچھ گنجائش آ گئی تو حضرت عمر نے مدینہ منورہ میں وادی احقیق ہے وہاں کا پتھر بہت امدہ جیسے یہاں ماربل ہو رہا ہوتا وہ پتھر بنانا کے اس کا فرض کرتا روشنی کے لیے سونے کے خندی لے لگا جب پیسہ آیا تو ایسا ہو جب پیسہ نہیں تھا تو ایسا تو بتلایا گیا کہ مجید کسی چیز کی محتاج ہے وہ کسی بھی شکل میں رو مجید حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مجید کے سامنے سے گزرتے تو فرماتے اللہ عمر کی خبر کو ایسا روشن کر دے جیسا انہوں نے تیرے گھر کو روشن کیا خدا کے گھر کو روشن آج پاک علیہ السلاة السلام پھر حضور پاک علیہ السلاة السلام جب حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ کا خیام خوبہ کے پاس ہوا تو مجید و خوبہ تامنے اور روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی وہاں جو رکت نفل پڑے گا اس کو یہ کمرے کا سوا پہلے پھر آپ خوبہ سے مجید منورہ تشریف لائے تھے جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز پڑی تو راستے ہی میں آپ نے جمعہ کی نماز وہاں مجید جمعہ پڑے جو آج تک پڑے پھر جب آپ مجید منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ میدان ہے پوچھا آپ نے کس کا صحابہ نیاز کہتے ہو جو ایک دو یقین بچے ہیں ان کا نام سہل اور سہل ہے یہ ان کی تک تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ کیا ہے وہ یہ زمین بیٹھنے چاہتے ہیں تاکہ ہم مجید بنا رہے ہیں ان بچوں نے آکے عرض کیا کہ حضور آپ جب مجید بنانا چاہتے ہیں تو یہ زمین نظر ہے آپ کے ہم کو قیمت دیں آپ نے فرمایا جب تک کہ تم قیمت نہیں دیں گے میں وہ زمین نہیں دیں گے قیمت دوں گا زمین لوگا تو مجید بنا رہے ہیں حالانکہ وہ دینے چاہتے ہیں پھر آپ ان کو قیمت ادا کیے پھر اس کے بعد وہاں مجید چکتا ہے تو آپ نے ایسا جو عمل فرمایا ہم دور کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے جب دینے والا بھی راضی ہے مسجد کے لئے دے رہے ہیں تو آپ کے انکان کی وجہ کیا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ دیکھو مسجد ایک ایسا مقدس مقام ہے کہ وہاں ناجائز چیز کا شائعہ بھی نہیں آسکتا ہے اس میں ناجائز پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کی ناجائز زمین بھی نہیں لی جا سکتا ہے اگر کہ وہ ایک نیچ ہی کیا ہے مسجد صرف پاک مال سے بنے ناپاک مال سے نہیں بن سکتا ہے اگر ناپاک مال سے مسجد بنائی گئی تو شریعت کے کہتے ہیں کہ وہ مسجد نہیں اڈھا دو اس کو مسجد کا حکم نہیں دیا جا اور اگر غصب کی زمین ہے غصب کی زمین پہ اگر کوئی مسجد بنا رہا تو وہ مسجد نہیں ہے اور ناجائز خفزہ ہے اس مسجد کو ہٹا دو اور ڈھا دے یہ آپ نے حکم نہیں دیا یہ آپ نے تعلیم فرمایا ہے اپنے حکم نہیں دیا کہ فلم اس کے پاس بتلایا جا ہے کہ دیکھو مسجد کا جو احترام ہے مسجد کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے مسجد جو بنائی جاتی ہے جو مقصد کرنا ہے ذکر کرنا ہے مسجد میں بیٹھا ہے جس کو دنیا کی بات کرنا ہے وہ آکے چبوتر میں بیٹھے بات کریں مسجد میں بات کریں یہ کیونکہ مسجد اس غرص کے لئے نہیں بنایا ہے یہ اس کے پاس بتلایا جا ہے کہ دیکھو مسجد کا تخدش کیا ہے مسجد کا احترام کیا ہے ہماری شریعتیں کہتی ہے کہ وضوع بھی ایک عبادت ہے کیونکہ بغیر وضوع ہاتھ پران کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے وغیر وضوع تو آپ نہیں کر سکتا ہے وغیر وضوع نماز میں پر سکتا ہے تو وضوع بھی ایک عبادت ہے اور وضوع کے لئے پاک پانی چاہے نہ پاک پانی سے وضوع نہیں ہو جائے تو وضوع کا جو پانی ہے وہ پاک ہے اس کو عبادت کے لئے استعمال کیا گیا اس میں بھی کوئی خرابی نہیں لیکن شریعت کے کہتی ہے کہ وہ پانی کے چھیتے مسجد میں بھی نہیں گر سکتے جیسا عام طور پر ہم ایسا مو سے یوں پھٹتے ہیں ہارت پہنچے یوں پھٹتے ہیں شریعت کے کہتی ہے وہ پاک ہوں گا عبادت میں استعمال ہوا ہوں گا لیکن مسجد کا تخطر اس سے بڑھ کر ہے تو مسجد میں وہ پانی بھی نہیں پھٹ سکتا ہارت تجھے پھٹنا ہے بہت تجھے پھٹنا ہے کوٹ لے لیکن مسجد میں نہیں گر سکتے شریعت کے کہتی ہے کہ تم جب مسجد کو جھاڑو دیتے ہیں صفائی کرتے ہیں مسجد کا کچھرا عام کچھروں میں نہیں گر سکتے ہیں اس کے لئے ایک خاص مخام بناو وہاں اس کا کچھر تو شریعت اتنی تعطیق کرتی ہے اتنا احتمام کرتی ہے مسجد کا کہ مسجد کی تعظیم کیا ہے اس کی مسئلت کیا ہے اس کا مخام کیا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہو اور شریعت کے کہتی ہے کہ دیکھو پن وقتہ نماز اپنے محلے کی مجد میں پڑھنا زیادہ سوا جمعہ کی نماز جامعہ مجد میں پڑھنا زیادہ سوا عید کی نماز عیدگاہ میں زیادہ پڑھنا سوا اب آبادی کی کسرت کی وجہ سے مختلی جگہ ہونے لگی ہیں مگر زیادہ سوا اگر کوئی شخص فجر زہر اثر کبھی بھی مکہ مجد کو جانتے پڑھنا کہ زیادہ سوا ملتا کہ غلط ہے ساری دنیا کے مساجد کا سوا برابر ہے سوائے تین مساجد اب کہیں بھی جانتے پڑھو سو ہر مسجد کا سوا برابر ہے مسجد حرام مسجد نبوی مسجد افسر ان تین مساجد کا سوا گیا تھا معاقی ساری دنیا کی مساجد سوا میں پڑھا اتنے سوا یہاں پڑھنے پر ہے اتنے سوا کسی اور مخاب مجدی جانتے پڑھنے سے کوئی خونگوہ پڑھنے اور یہ ایک بات جانتا ہے کہ ہمارا مذہب ہم مسلمانوں کی کیسے تغیر کرنا ہے کسی منصورے کے بغیر کسی پیلان کے بغیر کسی آواز شورت دعوت کے بغیر تمام محلے کو پانچ لوگ جمع کرنا اب دوسروں کو جمع کرنا ہے تو دعوت دینا پڑتا ہے رخے چھپانا بلانا پڑتا ہے کہ آئیے لیکن اسلام کے اندر استعمالیت ایسی ہے کہ نہ اس کو دعوت کی ضرورت نہ رخے کی ضرورت نہ بلانے کی ضرورت صرف موجین اعزان دیتا ہے خود بخود صرف آکے جمع جب جمع ہوتے ہیں تاریخ بستی کے لوگ ایک دوسرے سے ملاقات خیر خیریت معلوم ہوتی ایک دوسرے سے تعریف ہوگا الفت و محبت پیدا ہوگی بستی کے احوال سے واقفیت ہوگی کہ کیا اچھا ہو رہا کیا ہو رہا پھر ہفتے کے ایک دن دمیعے کے دن کئی بستیوں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے جمعہ پانچ وقت کے نماز میں ہر محلے ہر بستی کی مزید جمع کرتی ہے اور جمعے کے دن پورے بستیاں پورے محلے اور جو بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جامعہ مزید میں جمع تو وہاں مسلمانوں کا اجتماع پھر جب عید آتی ہے تو پورا شہر اور اس کے اتراکے گاؤں دیہات وہ صبح ایک جگہ جمع جب ہج کا مرسم آتا ہے تو ساری دنیا خواہ وہ کسی علاقے کا ہو کسی زبان کا ہو کسی بھی رنگ کا ہو ساری دنیا کے مسلمان ہج میں جمع ایسی اجتماعیت کسی مذہب میں نہیں کبھی بھی کہیں بھی نہیں دیکھ سکتا ہے ان کو کرنا ہو تو وہ مختلی مرحلے کرنا پڑتا ہے کہ ایسا روزانہ کا اجتماع ہفتہواری اجتماع سالانہ اجتماع پھر ہر سال کا بڑا اجتماع ایسا اجتماع کئی مذہب ہو یہ صرف اسلام کی طریق یہ اسلام کی Chad تو اس طرح سے مساجد ہمارے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ ہمارے لیے اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ کیوں کہ جس محلے میں جس بستی میں مسجد ہوگی اس محلے میں خیر و برکت کیوں کے عذاب مساجد پہ نہیں آگا مساجد میں برائی نہیں ہوتی طرح برائی ہوتی گھروں میں برائی ہوتی بازار میں برائی تو جس مہدے میں مسجد ہوگی اس مسجد کی وجہ سے مہدہ عذاب سے بچ گیا یہ ہے اس کا ہم کو احتمال کرنا ہے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے مساجد کو ہمیشہ آباد رکھنا آباد رکھنے کا مطلب دو ہے یہ تو تعمیر کے لحاظ سے آباد کرنا وہ تو ہو گیا دوسرا نمازیوں سے آباد کر یہ ہماری ذمہ جائے اب اس کے بعد اور ایک بات یاد رکھیں مسجد کسی کو نمازی نہیں بناتی مسجد کسی کو آو بلکہ خواہش نہیں کرنا آتا آ نہیں آتا جا تیرے آنے کی مجھے پرواہ نہ تیرے نہیں آنے کی مجھے پرواہ میں بے نیاز ہو کرتا تو آیا بھی تو میں مخدس ہوں تو نہیں آیا بھی تو میں مخدس ہوں میرے تخدس میں کوئی فرق نہیں تیرے آنے سے کوئی اضافہ نہیں تیرے نہیں آنے سے کچھ کم ہے وہ بلکہ بے نیاز ہم اپنے غرص کو آ رہے ہیں کہ یہاں آئے تو زیادہ سو آ رہے ہیں یہاں آنے سے خیامت میں ہم کو جو ہے رحمت میں دے تو ہم اپنے غرص کی بنا پر آ رہے ہیں مسجد کی حاصل ہیں اور مسجد کا کام کسی کو نمازی بنانا نہیں تو آپ پہلے نمازی بنیں گے تو مسجد کو آئیں گے تو پھر نمازی بنانا کس کا کام ہے تو نمازی بنانا مدرسے کا کام مدرسے کا کام نمازی بنانا ہے تو جس طرح ہم مسجد کی فکر کرے ہیں اس سے بڑھ کر ہم کو چاہیے کہ مدرسے کی فکر کرے تاکہ وہاں ہمارے بچے دین سیکھیں دین سے واقف ہو سکے نمازی بن سکے اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا تو ظاہر ہے مسجد تو نہیں آئے شرمندگی کی وجہ اگر اس کو نماز کا روزے کا زکاة کا حج کا اور ضروری مسائل کا علم سکایا جائے تو وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہے وہ بھی یہاں پر اپنا حصہ آدھا کرے تو اس لحاظ سے میں آپ سے خواہش کرتا ہوں جس طرح مسجد کی طرح توجہ کیے ہیں اسی طرح دینی مدرسوں کی طرح بھی توجہتے ہیں اور یہ مجھ سمجھو کہ صرف سواب مجید بنانے سے ملتا سواب مجید بنانے سے بھی ہے مدرسہ بنانے سے ایسا نہیں ہے کہ اس میں سواب نہیں ملتا ہے اس میں سواب سواب تحریکنا ہے لہذا مجید کے ساتھ مدرسہ کا بھی احتمام ضروری ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ فروردگار جن جن لوگوں نے اپنا حصہ اس میں ادا کیا خواہ وہ پیسے سے ہو رائے مشورے سے ہو محنت سے ہو یا کسی میں نعویہ سے ان کی اس محنت کو خبول کریں ان کا اپنے فضل و کرم سے عجرِ عظیم عطا فرمار یہ مجید کا ہمیشہ آبادت اور اس بستی کے اور اطلاع کی بستیوں کے لوگوں کے لیے یہ اتحاد کا اتفاق کا رحمت و برکت کا مرکز بنا صلی اللہ تعالی علی خیل خلقه و نور عرشه وعلی آلی ہی تیجیدین و اصحابه اللہ اکرمین اجمعین برحمت اللہ برحمت اللہ